السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرمہ لگانا جائز ہے نہیں ہے اور روزے کی حالت میں آنکھ میں دوہ ڈالنا جائز ہے نہیں ہے کیا ان دونوں چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اگر روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں اپنے کان آنکھ میں ڈالنی چاہیے دیکھیں اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ آنکھ میں سرمہ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اگر کوئی آنکھ میں سرمہ لگاتا ہے اور سرمہ لگانے کے بعد اس کے تھوک میں اس سرمہ کا اثر بھی نظر آ جائے اس وقت بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا یعنی کہ روزے کی حالت میں آپ جتنا چاہے اتنا آنکھ میں سرمہ لگا سکتے ہیں اور اگر وہ سرمہ آپ کے تھوک میں بھی اثر دکھائی دے اس کا اس کے باوجود بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا دوسرا سوال جو تھا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے دیکھیں آنکھ میں دوہ ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے آنکھ میں دوہ ڈالنے کی تو آپ کو بیج دک آنکھ میں دوہ ڈال لینی ہے روزے کی حالت میں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ فاسد بھی نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں آنکھ میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے جس کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہو پیٹ سے یا دماغ سے کیونکہ علماء اکرام کی یہی تحقیق ہے کہ آنکھ کے ذریعے دوہ دماغ یا پیٹ میں نہیں پہنچ سکتی اسی لئے آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ